ملہدین کس قسم کا معاشرہ ملہدین آخر چاہتے کیا ہیں ایک چھوٹی سی جلک میں آپ کو یہاں بتا لیتا ہوں کہ اس میں تین کردار ہیں ایک تو حریف سلطان صاحب ہیں ایک اور صاحب ہیں جن کو میں نہیں جانتا اور ایک خاتون ہیں ان خاتون کو بھی میں نہیں جانتا اب وہ خاتون اعتراض یہ کر رہی ہیں کہ مسلمان بچے چونکہ بچپن سے اپنی ماں اپنی بہن کو کم کپڑوں میں یا بکنی وغیرہ میں دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے لہٰذا جب وہ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں کسی نیوڈ بیچ پر تو وہ جب خواتین کو وہاں پہ بغیر کپڑوں کے دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھڑ جاتی ہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی اب یہاں سمجھ مجھے یہ نہیں آ رہی کہ اعتراض آخر کس بات پر ہے گویا ان کا اعتراض اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خاتون کو بغیر کپڑوں کے دیکھتے ہیں ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اعتراض وہاں سے شروع ہوتا ہے جب دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں حیرت سے پھڑ جاتی ہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی ایک خاتون ہے جو بیچ پر بغیر کپڑوں کے گھوم رہی ہیں ان کو سارا زمانہ دیکھ رہا ہے لیکن مسلمان جب اس کو دیکھیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے یعنی نکتہ اعتراض اصل میں خواتین کو ننگا دیکھنا نہیں ہے بلکہ خواتین کو ننگا دیکھ کر حیران رہ جانا ہے یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے آپ کو ان باتوں کی جو اس ویڈیو میں کی گئی ہیں آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ الہاد آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو سو بر دائیں الہاد میں باقی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں میں نے لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دیا ہے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو ضرور ضرور دیکھیں آپ کو اس سے الہاد کی تباہ کاریوں کا صحیح اندازہ ہو جائے گا بارحال اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں پہلے یہ حارث سلطان صاحب کی ویڈیو سن لیں جس کے اندر انہوں نے خواتین کے طلاق کے حق پر اعتراض کیا ہے اس کو سن لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے اسلام کیوں خواتین کو طلاق کا حق نہیں دیتا اور اگر دیتا ہے تو اتنے مشکل طریقے سے کیوں دیتا ہے کہ اس کو عدالت میں جانا پڑے یہ تمام باتیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پہلے حارث سلطان کی ویڈیو دیکھ لیں ہمارے human being جی نے کچھ قرآن کی آیتیں پکڑی میں ہیں جس میں انہوں نے ایسی آیتیں اٹھائی ہیں جو عورتوں کے لیے بڑی مزر ہیں مزرے عورت ہیں وہ قرآن نے خواتین کو طلاق کا حق نہیں دیا یہ تیسرا حق عورتوں سے چینہ اس میں میں پڑھ دیتا ہوں سورے البقرہ ورس نمبر 227 ہے ٹھیک ہے میری عربی بھی ہے ہے تو میں وَاِنْ اَزَمْ اَلْطَلَاقًا فَاِنْ اللَّهَ سَمِنْ أَلِيمًا پڑھ دیتا ہی حرکت ہے یہ میں نے عربی پڑھ ہے میں تو بھی میری آزم کروں کی میں تو مجیگے آج کا کسی دیکھتا ہی کسی دیکھتا ہی کرا ب ہے مجیبتا ہے آج کا کسی دیکھتا ہی بگی موسلمان پاکسی نئوٹس دلیلی موسلمان پاکسی نئوٹس دلیللی تو اس نے کہا کہ بے بہتو بھی یہ تلکھا ہے باتل سلا ہی ترہا ہے اچھا یہ جو آیت ہے یہ اس کی فسری آیتوں سے مردوں کی بات ہو رہی تھی کہ مردوں کو حق دیا ہے طلاق کا قرآن نے کہا ہے کہ یہ ترجمہ ہے اور اگر مرد نے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے یعنی اگر مرد اس کی انگلیز بھی یہی ہے اگر آپ کو یہ حق دیا ہے اب یہ حق عورت سے کیوں نہیں بھی طلاق کا برابر کیوں نہیں حق دیا اس پر آپ لو کچھ بولنے چاہے ہیں مجھے تو یہ بہت ہے کہ کھولا ہے کھولا لے سکتی اعورت مگر اگر 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 خود فرسحاند مجانتی ہوں کیونکہ می موم ٹائے ٹو دو دس میری ممی نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ طلاق لے لے مگر اگر 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 او بیسی ان کو نہیں مل رہی تھی جس بہرہز مرد کی اجازت چاہیی ہوتی میری ممی نے بہت ارسا جا ہے سال مجھے تحت کردیا گئے اگر وہ آپ کی حاجت دیگلی مقابل کا مجھے گئے باہر کے ملکوں میں اور یہ تین دفا تلاک بول دیں وہ لگ کی تو کوٹ میں لے جائے گی بلتے رو ہاں پر تین دفعہ تالاک مگر it doesn't matter until کہ آپ کو پورٹ میں ڈیورس پیپلز فائل کرو ان سٹف وہ سارا پروپر لی ہوتا ہے مگر like i said یہ انڈیا نے جس کینگ لیا اس پر i think it's very good یہ ٹرپل تلاک پر اس سے بہت در عورتوں کی جو ہے لائف جو ہے برباد کیے لوگوں نے اسی لئے ہاتے استعمال کر لیتے ہیں تین دفعہ تالاک کر دیا بھاڑھے گم اور ایک خوف میں رہتی ہے نو عورت خوف میں رہتی ہے ساید کی وجہ سے اور مجھے اپنو ہے کہ عورتیں اتنی مذہبی ہوتی ہیں حالت کیونکہ خلاف یہ ساری آئیتے ہیں یہ بہت ہونہ آتا ہے مجھے برین واشنگ برین واشنگ آپ کو بچپن سے یہ کی چیز چیز کھائی جائی ہے تو آپ کو وہ سخی رکھتی ہے برین واشنگ بچے کو جب بچپن سے جو چیز کھاؤ گے وہ ویسا ہی نکلے گا انلیس کہ کیوں بچے ان نے بدأت فعلا کیوں بچาย سخور بچے دنسل کیوں بچے زورت ٹھوڑا دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں کیوں بچے پر ننگیں گھووم تو کسی کو یہ نہیں ہے کیونکہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہیں لڑکا وہ بچپن سے دیکھتا ہے مها کو سکرٹ میں کبھی بکینی میں کبھی اس میں تو وہ کئی بھاار جاتے ہیں کسی اور لڑکا کو تو اس کی زبان نہیں نکلاتی ہے اس نے دیکھا ہے بچپن سے دیکھا ہے اب بچمن سے کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ بو بیس سے ہوتے ہیں اور اس کو ایک لکیر دکھ جائے تو وہ تو پاگل ہی ہو جائے گا ناظرین یہ سچ ہے کہ اسلام عورت کو براہرہ سطلاق کا اختیار نہیں دیتا مگر اسے خلا کی راہ دکھاتا ہے جس کے مطابق عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو عدالت سے روجو کر کے الہدی کی درخواست دے سکتی ہے یہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عدالت کے فیصلے کے باوجود اگر مرد طلاق نہ دینے پر ڈڑ جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی یا عدالت مرد کو مجبور کرے گی کہ وہ طلاق دے عدالت کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی عدالت کے فیصلے کے بعد مرد طلاق دے یا نہ دے طلاق واقع ہو جائے گی اصل معاملہ یہ ہے کہ نکاح عورت اور مرد کے درمیان جنسی تسکین حاصل کیے جانے اور بچے پیدا کرنے کے لیے کیے جانے والے ایک شرعی معاہدے کا نام ہے اس معاہدے پر چار گواہ کیے جائیں گے تاکہ معاشرے میں انہیں ایک قانونی حیثیت حاصل ہو جائے پھر اگر معاشرے ہی کی عدالت اس رشتے کو باطل قرار دے دے تو وہ باطل ہو جائے گا مرد اور عورت میں جنسی جذبے چونکہ خود خدا کے پیدا کرتا ہیں لہذا ان کی تسکین کے لیے ایک قانون وضع کیا گیا ہے اسلام جانوروں کی طرح انسانوں کی جنسی آزادی کا قائل نہیں ایک خاتون سے بغیر نکاح کیے ایک رات جنسی تعلق قائم کرنا اور پھر اس کو اس کی حال پر بے یار و مددگار چھوڑ کر اگلی رات دوسری خاتون کا انتخاب کر لینا اسلام میں جائز نہیں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ صرف باپ کا تائین ہے لہذا آج کے کم تہم ملہدین ڈینے کی دریافت کو نکاح کا متبادل سمجھ لیتے ہیں حالانکہ یہ معاملہ صرف باپ کی شناح تک محدود نہیں بلکہ تاہیات اس تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے اور اس کی ماں کے تمام حقوق تک جاتا ہے جو خاتون اپنی ایک رات کی قیمت خود مقرر کرتی ہے وہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو بہت سستا بیچنے پر مجبور ہوتی ہے کیونکہ جو بھی قیمت وہ اصول کرے گی وہ اس کے پیدا ہونے والے بچے کی اور اس کی تا عمر کفالت کے لیے کافی نہیں جس کا لازمی نتیجہ پیدا ہونے والے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے قتل کی صورت میں نکلے گا اسلام نکاح کے قانون کی صورت میں اس شیطانی قتل و غارت گری کا خاتمہ کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ تعلق کو ختم کرنے کا احتیار براہ راست عورت کے پاس کیوں نہیں اس سے کیوں عدالت میں جانا پڑے اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی تو یہ کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں عورتوں کی یہ فطرت مشرقی معاشرے سے خاص نہیں بلکہ دنیا کے ہر معاشرے کی عورت کی یہی فطرت ہے بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو اپنی اس خامی پر قابو پا لیتی ہیں ورنہ اکثریت کی قوت فیصلہ خود ان کے حق میں سازگار نہیں ہوتی اس سلسلے میں معاشرتی تجربے تو بیج بھاہ ہیں مگر کئی مثالیں تو میں اپنے ان باکس سے بھی پیش کر سکتا ہوں جن میں کئی خواتین طلاق کے حصول کے لیے مشورہ لینے ان باکس میں آئیں مگر جب میں نے ان سے تھوڑی سی جرہ کی تو سوچ کے دریچے کھلے کاروبار کوئی ہے نہیں نوکری کرنا ہی سکتی باپ مر چکا شہر سے طلاق لینی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہاں معاملہ یہ بھی نہیں کہ طلاق کی کوئی بہت بڑی وجہ ہو اکثر خواتین کا اختلاف محض محبت کی کمی پر ہوتا ہے مرد کے محبت کے انداز میں اور عورت کے محبت کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے عورت اسی معاملے میں اکثر دھوکہ کھاتی ہے مکمل وارفتگی اور خود سپردگی کے جذبات کے تحت محبت کرنے والی عورت مرد سے بھی اسی قسم کی محبت کی امید رکھتی ہے جبکہ مرد میں محبت کا یہ انداز فطری طور پر موجود ہی نہیں ہوتا مرد کی محبت کا انداز صرف یہ ہے کہ وہ کفالت کرتا ہے فطرتاً کمزور عورت کو معاش کی مشکت سے بچاتا ہے اکیلا کماتا ہے اور پورے کمے کو کھلاتا ہے ان کے کپڑے تعلیم و تربیت اور بہتر آسائش زندگی کا خیال لگتا ہے اس کی جان کی حفاظت عزت کی حفاظت کی خاطر اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرتا یہ تمام سہولیات عورت کو صرف نکاح کے سائبان تلے ہی ملتی ہیں ایک رات کے تعلق میں یہ سہولیات مجسر نہیں پھر طلاق کے اختیار کا تعلق طاقت کے ساتھ بھی ہے بغیر طاقت کے اختیار کی بات میرے نتیق ایک مزاق سے بڑھ کر کچھ نہیں مجھ سے خاتون نے پوچھا تھا کہ اسلام شہر کو بیوی کی ہلکی پھل کی پٹائی کا اختیار دیتا ہے یہی اختیار بیوی کے پاس کیوں نہیں میں نے جواب دیا کہ اسلام نہیں دیتا نہ دے میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ کا جب دل چاہے اپنے شہر کی ہلکی پھل کی پٹائی کر لیا کریں تو ہسنے لگیں کہ اس کو ماروں گی تو وہ مجھے چھوڑے گا اب اس کا حل تو میرے پاس نہیں کہ مرد کے پاس اگر اختیار ہے تو اس اختیار پر عمل درامت کرانے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں جبکہ خاتون کو اختیار دینے کے بعد دو پولیس والے بھی ساتھ دینے پڑیں کہ آپ کا جب دل کرے اپنے شہر کی پٹائی لگبانے کو تو پولیس سے مدد لیں غیر منطقی اختیارات کی عرضو نہیں کرنی چاہیے نہ ہی اللہ ایسے اختیار دیتا ہے مرد چونکہ طبعا طاقتور ہوتا ہے اس لیے اس کے پاس بغیر کسی بیرونی مدد کے طلاق کا اختیار ہوتا ہے خاتون چونکہ کمزور ہوتی ہے لہٰذا اس کے لیے بیرونی مدد کے ساتھ کھولا کا قانون رائج ہے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مرد کو طلاق دینے اور اپنے آپ کو بیوی سے الگ کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مگر خاتون اس معاملے میں بیرونی مدد کی محتاج ہوتی ہے ورنہ شوہر اگر اس کی طلاق کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دے تو خاتون کے پاس کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں کہ شوہر سے زبستی اپنی دی ہوئی طلاق کو منوا سکے لہٰذا وہ مذہبی حوالے سے بھی اور منطقی حوالے سے بھی مجبور ہے کہ اس کام کو قانون اور عدالت کی چھتری تلے انجام دے جسے ہم کھولا کہتے ہیں اس مسئلے پر اعتراض کرنے والے معاشروں میں کھولا سے مختلف قانون کا تجربہ بھی کیا جا چکا ہے مگر خاتون کی کمزوریوں کی وجہ سے معاملہ وہاں بھی عدالت کے ذریعے ہی حل کرنا پڑتا ہے یعنی اسلام میں خواتین کیلئے جو عدالت کے ذریعے کھولا کا قانون پہلے ہی موجود ہے اس کا انکار کر کے خاتون کو طلاق دینے کا حق دینے والے معاشرے بلاخر عدالت ہی پہنچ جاتے ہیں انڈیا میں طلاق کا اختیار خواتین کے پاس ہے مگر ایسے کیسز عام ہیں کہ جن میں مرد حضرات اس کی طلاق کو غیر معثر سمجھ کر اس سے جسمانی تعلق استوار کر لیتے ہیں پھر خاتون عدالت جا کر گواہی دیتی ہے کہ میں اسے طلاق دے چکی ہوں شوہر یا تو اس کو جھوٹا کرا دے دیتا ہے یا اپنی سماعت کو بنیاد بنا کر اس طلاق کے فہم کا انکار کر دیتا ہے یہاں عدالت کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا شوہر بری بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی پا سکتا ہے مگر ایک بات تیہ ہو جاتی ہے وہ یہ کہ خاتون اپنے موہ سے بھری عدالت میں یہ اطراف کر چکی ہوتی ہے کہ اس کے شوہر نے طلاق کے بعد اس سے غیر مرد کی حیثیت سے تعلق قائم کیا ہے یہ وہ اطراف ہے جسے کم از کم ہندوستانی معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اس خاتون کی دوسری شادی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے مرد اگر اپنی مرضی سے طلاق دے گا تو تمام ازدواجی تعلقات ترک کر دے گا عورت اس سے کسی صورت دبرستی ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتی لیکن فرض کریں طلاق کا اختیار عورت کے پاس ہو اور پھر عورت بند کمرے میں اپنے شوہر کو طلاق دے دے اور اس کے فوراں بعد مرد اس سے ازدواجی تعلق قائم کر لے تو بچائے گا کون انڈیا ہی میں اس عمل کو عزت لٹنا کہتے ہیں لہٰذا جو مرضی کر لیں اس مسئلے کا بہترین حل وہی ہے جو اسلام بتاتا ہے خاتون عدالت جائے اور عدالت کے ذریعے طلاق لے کر مرد سے علیدہ ہو جائے آخری حل یہی ہے کیونکہ عدالت کے ذریعے لی جانے والی طلاق کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ملہلین پر مجھے سب سے بڑا اعتراض ہی یہی ہے کہ کچھی سوچ کے حامل ہوتے ہیں بچپناہ ختم نہیں ہوتا ان کا مذہبیوں کے ہزاروں سالوں کے تجربے کو اپنی ناتجربے کاری تلے روندنے کے خواہش مند ہوتے ہیں ہر بات غیر منتقی ہماری آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین